دوسرے روز سلطان نے تمام مجاہدین کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی اور بارکہ رب العزت میں دعا کر کے سلطان خوب رویا کہتی ہیں اس موقع پر سلطان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ ایسا معلوم ہوا جیسے سلطان نے اپنے چہرے پر خاک پر لی ہو اور اس موقع پر شاہی لباس اتا کر اتار کر سلطان نے کفن پہن لیا اپنے لشکر کے سامنے آیا اور لشکریوں کو محاطب کرتے ہوئے کہنے لگا بہادروں میں جانتا ہوں کہ دلیری تمہارے ذاتی جور ہے اور جس کا اظہار کا موقع تم اپنے رب سے چاہتے ہو اے ایمان والوں میں تمہاری زندگی کو تمہاری موت پر ترجیح دیتا ہوں اور میری خوشی اسی میں ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو واللہ تمہاری وفاداری اور جاننساری وہ شک کو شعبے سے بالت رہے لیکن میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص کسی وجہ سے واپس جانا جاتا ہے بلا تکلف جا سکتا ہے خدا کی قسم میں کبھی اس سے باز پرس نہیں کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی دیکھو باچہی اور ساری سلاری ختم ہو چکی ہے میری حسیت اسلام کے ایک ادنے سپاہی سے زیادہ نہیں رہی سلطان کی تقریر سن کر تمام مجاہدین پر اقتاری ہو گئی اور سب نے یق زبان ہو کر جواب دیا ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اے سلطان خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے وہ شخص ملون ہے جو لڑائی سے جان چھڑائے اور وہ رسوہ ہے جو جنگ سے پیٹ دکھائے کہتی ہیں اس موقع پر جب سلطان نے کفن پین رکھا تھا اچانک گھوڑے سے اتر کر زمین کی ننگی پیٹ پر سیدہ ریز ہو گیا اور کچھ دیر سیدے میں گر کر خدا سے دعا مانتا رہا اس موقع پر لشکر پر عجیب سیرکتاری تھی اس کے بعد سب نے سلطان سمیت ایک بار پھر نہایت خوشو اور انکساری سے اللہ تعالی سے توفیق اور نصر طلب کی اس کے بعد سلطان اٹھا گھوڑے پر سوار ہوئے اور پرک کو توفان کی طرح اس نے اپنے لشکر کے ساتھ رومنوں پر حملہ کر دیا ادھر رومن بھی جنگ کے لئے تیار تھے دوسرے لشکروں میں زور کارن پڑا اور ہولناک جنگ ہوئی مشہور انگریز مورغ گیبن کا بیان ہے کہ اس موقع پر سلطان نے اپنے ترک تیر اندازوں سے زیادہ زبرتس کام لیا وہ حلال کی شکل میں اپنی جگہ قائم رہے اور رومنوں پر ایسی سرات اور چابک دستی سے تیر برسائے کہ ان کی پچھلی صفحیں آگے بڑھنے کا موقع ہی نہ پاتی تھی ان کی اگلی صفحوں کو جو آزمودہ جنگوں پر مشتمل تھی مسلمانوں نے پیدر پید و فانی حملے کرتے ہوئے درہم پرہم کر کے ان کا خاتم کر دیا اس موقع پر کیسر روم دیو جانس نے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی وقت کا تقاضی تھا کہ وہ اپنے پسپا ہوتے لشکر کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا لیکن اس نے آرام کرنے اور سستانے کے لیے اپنے خیمے گھروں کر لیا جو ہی لشکریوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور شاہی علم بھی پیچھے ہٹا لیا گیا ہے تو ان کی حمد جواب دے گئی لہٰذا وہ پسپا ہوئے اس طرح اپنے چھوٹے سے محتصر لشکر کے ساتھ سلطان نے دشمن کی چھے لاکھ سے بھی زیادہ کے لشکر کو بترین شکستی اور رومن پاک کھڑے ہوئے گو کیسر ریوم دیو جانس رومنوں کا بادشاہ بننے سے پہلے رومنوں کا ایک جرنیل اور سلار تھا لیکن یہاں اس کی سلاری سلطان الپرسلان کے سامنے بلکل ناکام ہوئی یہ جنگ کیونکہ ملازگر کے شہر کے نزدیک ہوئی تھی لہٰذا اسے جنگ ملازگر کا نام دیا گیا اور اسے دنیا کے عظیم جنگوں میں شمار کیا گیا کیونکہ اس جنگ میں سلطان الپرسلان کے ہاتھوں رومنوں کی عظیم الشان سلطنت کی حیبت و دب دبے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا اور ایشیا کو چک کا دروازہ مسلمانوں پر کھول دیا گیا تھا اس لرائی میں اس قدر رومن مسلمانوں کے ہاتھوں مرے اور گریفتار ہوئے کہ مرحیم ان کی تعداد بتانے سے کاثر ہیں یہاں تک کہ رومنوں کا شہنشاہ دیو جانس بھی جنگ کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں گریفتار ہو گیا تھا اگلے روز رومنوں کی شہنشاہ دیو جانس کو مسلمانوں کے سلطان الپرسلان کے سامنے پیش کیا گیا اس موقع پر خود مغربی مسننفین اور مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان الپرسلان نے جو امدہ سلوک رومنوں کے شہنشاہ کے ساتھ کیا اس کی تعریف مسلمانوں کے خلاف تاثب اور دشمنی رکھنے والے بھی کرتے ہیں مورخ گبن لکھتا ہے کہ ایک فاتح کا اپنے منتوخ سے ایسا سلوک مذہب دنیا کے لیے ایک امدہ مثال ہے جب دیو جانس کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنی نشست سے اٹھ کر چند قدم آگے بڑھ کر نہایت کرم جوشی سے اس سے مضافہ کیا عزت اور احترام کے ساتھ اسی اپنے پاس بٹھایا اور اسی یقین دلایا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا سات دن تک لگتار سلطان نے میدان جنگ کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ اپنے فتح کا جشن منایا اس دوران سلطان نے اپنی خیمہ گاہ میں دیو جانس کے لیے ایک امدہ خیمہ کا احتمام کیا جہاں اسے اور اس کے گرفتار ہونے والے سالاروں کو رکھا جاتا تھا سلطان ہر روز ان کے پاس جاتا اور ان کی احوال پرسی کرتا کہتے ہیں سلطان نے آٹھویں روز دیو جانس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اب تم مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو جواب میں دیو جانس کہنے لگا اگر آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر ڈالیں گے اگر متقبر ہیں تو ملک میں میری قریفتاری کی تشیر کریں گے یا عمر بھر کے لیے مجھے زندان میں ڈال دیں گے اور اگر آپ فیاض ہیں صحیح ہیں تو اپنی اسی صفات سے کام لیتے ہوئے مجھ سے تعوان جنگ لے کر معاف کر دیں گے دیو جانس کا یہ جواب سن کر سلطان مسکر آیا اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا جس طرح تُو گریفتار ہوا اس طرح میں اگر جنگ کے دوران گریفتار ہو کر تیرے سامنے بیش کیا جاتا تو تُو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا دیو جانس کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہ بہترین سلوک کرتا جو میرے بس میں ہوتا کچھ مرحین جس میں گون بھی شامل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر دیو جانس نے بھی کہا کہ میں تیرے لیے کوڑے مارنے کی سزا تجویز کرتا اس پر سلطان ناپسندید کی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اب مجھے تیری ذہنیت کا علم ہو گیا ہے کیوں نہ میں بھی تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں سلطان کا یہ جواب سن کر دیو جانس کا مٹھا تھاگ بڑی آجسی سے کہنے لگا میں نے اپنی ذہنیت اور فسناتیت کو کا پھل دپا لیا ہے سلطان پھر اسے مخاطب کرتے کر کے کہنے لگا حقیقت میں تو اس قابل ہے کہ تجھے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے جنگ سے پہلے میں نے تجھے سلوک کا پیغام بیجا لیکن تُو نے اسے رد کر دیا اب سلوک کو رد کرنے کا نتیجہ دیکھ دیو جانس میں دین حق کا پیروکار ہوں اور اسلام سلامتی اور امن کا پیامبر ہے جو سلوک تم میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا اس موقع پر کیسر روم اور سلطان الپرسلان کے ساتھ گفتگو کے دوران پچاس سال کے لیے چند شرائط کے تحت ایک صلح کا معایدہ ہو گیا ان شرائط میں تین بڑی اہم تھی پہلی یہ کہ دیو جانس پہلے پندرہ لاکھ دینار تاوان جنگ ادا کرے گا اور اس کے بعد ہر سال تین لاکھ ساٹھ ہزار دینار سرخ سلطان کو خرج ادا کیا کرے گا دوسری یہ کہ ضرورت کے وقت دیو جانس سلطان کو اسکری مدد بھی فراہم کرے گا اور تیسرا یہ کہ جنگ کے دوران جس قدر لشکری قیدی ہوئے ہیں پرہا کر دیے جائیں گے اس معایدے کے بعد دیو جانس کو سلطان نے جانے کی اجازت دے دی کہتے ہیں رخصت کے وقت کیسے روم دیو جانس نے بغداد کی طرف جھک کر تین باس رہم کیا گویا اس طرح وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا تھا دوسری جانب جب قستطنیہ میں دیو جانس کی شکست کی خبر پہنچی تو وہاں کے پادریوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیو جانس سے ناراض ہیں اس لیے یہ شخص اس قابل نہیں رہا کہ بادشاہ رہے